اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا لیچے گر جائے لیکن لوگوں نے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو پکڑ کے لیے پھینکا بینجنی میں ڈال کے پھینک کیونکہ آر تک تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے اللہ حضور جلال پہ یقین کرنے والے پیغمبر کی زمان پہ ایک ہی کلمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طدر خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ و نعم الوکیل جب انہیں پھینکا جالا تھا یقین کی کیفیت دیکھئے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی زمان پہ آخری کلمہ یہ تھا جب انہیں پھینکا جالا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل مجھے ملن رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارسات ہے ادھر یہ کلمہ آدار ہوا ادھر اللہ حضور جلال کا قرآن ہمیں ایک سبب دے رہا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علیہ ورحیم اللہ تعالیٰ نے لکم دی آرکو آپ تو اللہ کی مطلوق ہیں میرے بندے کو چلانا نہیں ہاتھ بھی بندے ہوئے پاؤں بھی بندے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا باپ بھی دیکھ رہا ہے جو ہی ان کو پھینکا وہ بیٹھ گئے آپ ختم ہو گئی سوائے ان رسیوں کے جو بندی ہوئی تھی جب وہ رسیاں بھی جل گئیں مسکرانے میں باپ دے کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا تجھے کچھ ہونے نہیں ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا یقین تھا میرا رب مجھے کافی اور بہترین کارساز ہے یہ آنکھ یہ شولے یہ کوئلے کیسے ختم ہو گئے یہ میری تقریب اور میری ٹینشن نہیں مجھے نکلے اس ذات پہ یقین کیا ہے اللہ حضر جلال نوزے پاک برمغیچہ مجھے کچھ